دوستو آخر کار بلی تھیلے سے باہر آ ہی گئی اتنے جھوٹ تو آج تک تمام سیاستدانوں نے ملا کر نہ بولے جتنے اکیلی مریم نواز نے آج تک بول دئیے عوام کے سامنے فوج پر گلیز حملے اور چھپ کر فوج کے منت تر لے دوستو ڈی جی ایس پی آر نے سارا بھانڈا پھوڑ دیا کہا کہ نون لیگ کے رہنماء محمد زبیر نے آرمی چیف سے ملاقات کی اور لیڈرشپ کو رلیف دلوانے کی درخواست کی یعنی ان نعروں لینے کی کوشش کی گئی ذرات سنیں زبیر صاحب نے دو مرتبہ چیف آف آمی سٹاپ سے ملاقات کی ایک دفعہ اگست کے آخری ہفتے میں اور دوسری مرتبہ سات ستمبر کو ان کی چیف آف آمی سٹاپ سے ملاقات ہو جس میں ڈی جی ایس آئی بھی موجود تھے اور دونوں ملاقاتیں ان کی درخواست پر ہی ہوئیں اور دونوں ملاقاتوں میں انہوں نے میاں نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے ہی باتچیت کی ان ملاقاتوں میں جو بھی باتچیت ہوئی آرمی شیف نے ان پر واضح کر دیا کہ جو بھی ان کے لیگل مسائل ہیں وہ پاکستان کی عدالتوں میں حل ہوں گے اور جو سیاسی مسائل ہیں ان کا حل پارلیمنٹ میں ہوگا ان معاملات سے فوج کو دور رکھا جائے میں اس بارے میں اس سے زیادہ مزید کچھ نہیں کہنا جاؤں گا تو دوستو دیکھا آپ نے کس طرح مریم نواز عوام کے سامنے کہتی ہیں کہ فوج کو ہماری پارٹی کا کوئی ارکان نہیں ملا ہر مسئلے کا حل پارلیمنٹ میں ہونا چاہیے لیکن پردے کے پیچھے فوج کے منت ترلے کیے جا رہے ہیں دوستو محمد زبیر نے بھی اس بات کو مان لیا ہے کہ ہاں وہ آرمی چیف سے ملنے گئے تھے لیکن ریلیف کی کوئی بات نہیں کی دوستو آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں کہ یہ کتنے جھوٹ بولتے ہیں ان کی ساری کی ساری سیاست ہی جھوٹ پر کھڑی ہے زبیر صاحب اگر آپ ڈی ایچ کیو آرمی چیف سے ریلیف لینے نہیں گئے تھے تو اور کیا ڈی ایچ کیو آمد کھانے گئے تھے دوستو اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کیجئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب بیل آئیکن کو پریس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے دھو